ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل ہاؤس وائف کرییشن دیکھیں فرنڈز آجی میں آپ کے لئے سندھی کی کڑھائی کے پیاری سی بیٹ شیٹ لے کے آئی ہوں جو بہت ہی پیاری ہے اور بہت ہی آسان ہے بنانے میں سندھی کی کڑھائی کے لئے کہتے ہیں کہ بہت ہاتھ ہوتی ہے لیکن یہ ایک بار آجائے تو بہت ہی آسان ہوتی ہے اور بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتی ہے یہ میں نے پوری بیٹ شیٹ بنائی ہے جو میں نے دو دھرے کی کڑھائی سے بنائی ہے اور دیکھیں فرنڈز یہ بہت ہی پیاری لگتی ہے آپ دیکھیں میں اسے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے کیسے بنائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بلیک دھاکو سے بنائی ہے اور یہ میں نے صرف پانچ سے چھ دن میں بنا کے کمپلیٹ کر لیے جو میں نے دن میں ایک یا ڈیرھ گھنڈا میں اسے بناتی تھی چلیے فرنڈز میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیسے بناتے ہیں یہ میں نے ہاتھ سے ڈرو کیا ہے آپ اسے چھپائے بھی کرا سکتے ہیں ہم کہیں بھی چاہیں گے چھاپے یہ چھاپنے والا ہوتا ہے ہم پوری چدر چھاپ سکتے ہیں میں آپ کو سیمپل پہلے والا جو سٹیپ ہوتا ہے سندھی کے کڑھائی کا میں وہ آپ کو ڈرو کر کے بتاتی ہوں کہ وہ کیسے ہم کرتے ہیں یہ اس کا سیمپل ایک جو فرسٹ والا پروسیسر ہوتا ہے وہ ہے جو میں نے سیمپل ہی ڈرو کر کے آپ کو بتا رہی ہوں دیکھیں فرنڈز یہ ہے میں نے آپ نے دیکھا ہے یہ میں نے کتنی آسانی سے یہ اتنا ہارڈ نہیں ہے ڈرو کرنا یہ بہت ہی آسانی سے میں نے ڈرو کر لیا ہے چلیے فرنڈز میں آپ کو یہ اب دھاگے سے نتاتی ہوں میں نے اس کے لئے اینکر کے دھاگے یوز کی ہیں بلیک کلر کے دیکھیں یہ بلیک کلر کے دھاگے ہیں اور میں نے یہ پوری کی جتنے دھاگے تھے یہ کم نہیں کیے ہیں سوئی میں ایسے ہی چھے کے چھے دھاگے ایک دھاگے میں اس میں چھے دھاگے ہوتے ہیں تو وہ میں نے چھے کے چھے سوئی میں ڈال لیا ہے دیکھیں فرنڈز یہ ڈالنے کے بعد میں نے ایک کونے سے یہ شروع کی ہے اب ہم یہ دھاگہ پیچھے کی سائیڈ کریں گے اور ہم نے یہ سائیڈ میں لے کے یہ ایسے ایک ڈزائن پر ہم اسے نکال لیں گے بس اس میں فرنڈز یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں دھاگہ آگے کی سائیڈ نہیں رکھنا ہے ہمیں یہ دھاگہ پیچھے کی سائیڈ رکھنا ہے دیکھیں فرنڈز یہ میں نے پھر سے یہ دھاگہ پیچھے کی سائیڈ رکھا اور یہ سائیڈ والے میں میں نے یہ سے کر لیا جہاں پہ ہم نے دھاگہ کیا تھا یہ والا جو باکس ہے ہم نے یہ والے باکس میں سوئی نکال لی اس کے بعد دیکھیں فرنڈز یہ ہمارا ایک کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں کیا کریں گے کہ ادھر کی سائیڈ لیں گے ادھر کی سائیڈ نہیں لیں گے اسے ہم ادھر کی سائیڈ لیں گے کیونکہ ہم ادھر لیں گے تو یہ اُلٹا بیٹھے گا دیکھیں فرنڈز پھر میں یہ دھاگہ پیچھے کی سائیڈ ہے اور پیچھے کی سائیڈ میں نے یہ باکس میں یہ ڈالا اور یہ نکال لنے کے بعد ہم اوپر والے باکس میں ڈالیں گے بس فرنڈز اس کا یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کا دھاگہ پیچھے کی ہی سائیڈ ہو کیونکہ آگے کی سائیڈ ہوگا تو اس کا جو پروسیسر ہے وہ خراب ہو جائے گا پھر جو ہمارا دوسرا دھاگہ ہے وہ نیچے کی سائیڈ آ جائے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم سامنے والے میں لیں گے ادھر سائیڈ لیں گے ادھر سائیڈ لینے کے لیے ہمیں یہ دیکھیں فرنڈز ہم نے اس میں بھی سیم ایسے ہی باکس میں ڈال کے کر لیا ایسے ہی ہم یہ پورا کا پورا کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے کریں گے اور اسے کرنے کے بعد ہم میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں فرنڈز یہ پورا ہو گیا ہے اب ہم نے جہاں پہ شروع کیا تھا وہیں پہ ہم یہ سوئی لاسٹ میں ڈال کے نیچے نکال لیں گے نکال لیں کے بعد ہم اسی کے پاس میں سے پھر سے سوئی نکال لیں گے اور جہاں سے ہم نے یہ بنانا شروع کیا تھا ہم اسی باکس پہ جائیں گے اور دیکھیں فرنڈز یہ ہمیں دو دھا کے ملے ہیں ایک یہ والا اور ایک اس کے سیڈ والا تو ہم کیا ہے کہ ہم اس والے دھاکے میں ڈال کے اسے اوپر سے جال ہے وہ بنانا شروع کریں گے دیکھیں فرنڈز یہ والا دھاکہ ہمارا یہ ہے جو ہم نے ابھی لیا ہے اور اس سے جو ہمارا پہلے والا دھاکہ تھا یعنی کہ نیچے والا جو دھاکہ ہے ہم اس میں ڈال کے یہ نکال لیں گے دیکھیں فرنڈز آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا دیکھیں میں اس میں بھی بتاتی ہوں آپ کو آگے والے میں یہ ہم نے پہلے والے دھاگے میں نکالا پھر جو ہمارا اب دھاگ آیا ہے اسے ہمیں چھوڑ دینا ہے اور جو پہلے والا دھاگہ تھا ہم اس دھاگے میں ڈال گے یہ نکال لیں گے ایسے ہی ہمیں تھرڈ والا جو باکس ہے ہمارا یہ ہم اس میں کریں گے بس اس میں یہ دیان رکھنا ہے جو ہمارا آپ کا دھاگہ ہے اس میں ہمیں نہیں کرنا ہے جو ہمارا پہلے والا دھاگہ ہے ہمیں اس میں ہی کرنا ہے اب دیکھیں فرینڈز یہ پورا کرنے کے بعد ہمارے جو سامنے والا دھاگہ ہے یعنی کہ جو ہم نے ابھی لیا تھا اس دھاگے میں یعنی کہ نیچے والے دھاگے میں ہم نکال کے اسے کر لیں گے یہ سامنے سے ہمارا یہ والا باکس تھا ہے جو تھیار ہوگیا ہے یہ والا باکس تھا ہونے کے بعد ہمThrêer side ہو جائیں گے اور یہ جو ہمارے سامنے والا دھاگہ ہے اس میں سے ہم APIs دھاگے کو نکالنے کے دیکھیں یہ جو ہمارا سامنے دھاگہ ہے اس میں سے ساتھ کے کو نکالیں گے نکالنے کے بعد ہم پھر سے ہی سائیڈ والے باکس پہ جائیں گے اور سائیڈ والے باکس میں بھی جیسے ہم نے پہلے کیا تھا ویسے ہی کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ نکالا یہ جو ہمارا دبابا دھاگا تھا اسے اور یہ جو ہمارا پہلا دھاگا تھا اس میں نکال کے ہم نے یہ ایک باکس بنا لیا ہے ایسے ہی ہم اوپر والے اس میں جائیں گے یہی دیکھیں اگر آپ یہ نا پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ ہم نے کیسے بنایا ہے اگر آپ یہ بنا کے دیکھیں گے اور دو تین بار پریکٹس کریں گے تو آپ کو بھی لگے گا کہ یہ کتنا آسان ہے اور کتنی آسانی سے یہ بن جاتا ہے دیکھیں ایسے ہی میں نے یہ تھرڑ والے باکس میں یہ ڈالا اور تھرڑ والے باکس میں ڈال کے پھر ہم نے یہ نئی والے دھاگے میں نہیں کیا اور جو پہلے والا دھاگہ تھا نیچے اس میں کر کے ہم نے یہ نکال لیا پھر ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارا پہلے والا دھاگہ ہے جو ہم نے ابھی لیا تھا اس میں ڈال کے اس باکس کو کمپلیٹ کر لیں گے کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم پھرینڈز بس اس میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں کونسے کے بعد کونسا کرنا ہے یہ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ لاسٹ ہو گیا ہے ہمارے چار باکس کمپلیٹ ہو گئے ہیں پھر ہم اس دھاگے میں ڈال کے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہیں پہ اس کا لاسٹ کر دیں گے دیکھیں پھرینڈز یہ اوپر سے پورا جال کی طرح بن گیا ہے اب میں آپ کو پیچھے سے دکھاتی ہوں کہ یہ صرف یہاں پہ دھاگے دکھائی دیتے ہیں پیچھے کچھ نہیں دکھائی دیتے ہیں اور اوپر سے یہ پورا کا پورا جال بن جاتا ہے یہی اس کڑھائی کی خاشیت ہے دیکھیں پھرینڈز اب میں آپ کو یہ لمبے والی جو بیل ہیں وہ بنانا سکھاتی ہوں کیونکہ وہ تو ہم نے باکس بنا لیا ہے یہ جو لمبی بیل ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بننا ہے یہ باکس ہم بنا چکے ہیں آپ پھر پریکٹس کریں گے تو یہ بن جائیں گے اور یہ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں دیکھیں پھرینڈز یہ میں نے ڈرو کر لیا ہے یہ ڈرو کرنے کے بعد اسے بھی ہم سائیڈ فالی جگہ سے ہی لیں گے اس کا بھی سیم پروزیزر ہے اسے بھی ہم دھاگا پیچھے کی سائیڈ ہی رکھیں گے اور پیچھے کی سائیڈ رکھے ہی ہم یہ پورا کمپلیٹ کریں گے کمپلیٹ کرنے کے بعد دیکھیں پھرینڈز یہ جیسے ہم نے وہ باکس بنایا تھا سیم ایسے ہی یہ باکس بننا ہے بس اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے بعد ہم دوسری سائیڈ جائیں گے اور یہ بنانے کے بعد ہم ادھر کی سائیڈ آئیں گے یعنی کہ یہ ہمیں جگ جگ میں بنانا ہے جیسے ہم نے یہ سامنے والا بنایا پھر ہم نے دوسری سائیڈ لے کے پھر دوسرے والا بنایا ایسے ہی بنا کے ہم یہ پورا کمپلیٹ کریں گے دیکھیں ہم نے تاسٹ والے پہ آ گئے ہیں یہ ہم نے سامنے والا بنا لیا ہے بس فرینڈز اس میں یہ ادھیان رکھنا ہے کہ یہ دھاگہ پیچھے کی سائیڈ ہو یہ دھاگہ ایک دوسرے کو کروز نہ کرے اگر یہ دھاگہ ہم آگے کریں گے تو ہم اس کا جو روسی زر ہے وہ خراب کر لیں گے جو ہماری بیل ہے وہ جگ چیک میں ہی بنتی ہے یعنی کہ کروز میں کر کے ایک سامنے والا پھر پیچھے والا پھر سامنے والا ایسے کر کے ہم انہائی تھے دیکھیں فرینڈز یہ پورا ہو گیا ہے ابھی ہم دوبارہ یہی سے سوئی ڈال لیں گے ڈالنے کے بعد اب ہم پھر سے ویسے ہی کریں گے دیکھیں فرینڈز یہ ہم نے سائیڈ میں ڈالا اور جو ہمارا یہ پہلے والے ہی دھاگہ تھا ہم اس میں ڈال کے یہ کمپلیٹ کریں گے یہ کرنے کے بعد دیکھیں فرینڈز ایسے ہی جیسے ہم نے پہلے کیا تھا یہ سیم ایسے ہی کرنا ہے یہ ہو گیا اس کے بعد ہم یہ والا کریں گے ہاں فرینڈز اسے ہم جب یہ ہم اوپر کا جال بنیں گے اس میں ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے دیکھیں فرینڈز یہ ہم نے سامنے والے میں ڈالا کہ یہ اب ہم جگ جیک میں نہیں بنیں گے یہ ہم ایک طرف کی لائن پوری کمپلیٹ ہوگی پھر دوسری طرف کی لائن ہوگی جب ہم یہ جال شروع کرتے ہیں تو ہم جگ جیک میں کریں گے لیکن جب ہم یہ بھرتے ہیں جال یہ ہم اوپر سے تو ہم یہ جگ جیک میں نہیں ہوگا یہ ہمارا ایک طرف کی لائن پوری ہوگی پہلے اور پھر دوسری طرف کی لائن پوری ہوگی دیکھیں فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی آسانی سے یہ پورا کر لیا ہے پہلے ہم نے ایک طرف کی لائن پوری کری ہے اب ہم سامنے والا کر کے پھر ہم سایکنڈ والی سامنے والی لائن پوری کریں گے دیکھیں یہ ہم نے سامنے والی لائن پہ آ گئی ہے اس میں بھی ہم دیکھیں فرینڈز یہ ہم نے سامنے والے میں ڈالا اور یہ اب ہم ادھر سائیڈ کی یہ جو ہے یہ کمپلیٹ کریں گے یہ ہم نے سائیڈ کے دھاگے سے نکالا اور یہ نکالنے کے بعد ہم نے یہ پورا کر لیا ہے اب ہم جہاں سے ہم نے یہ شروع کیا تھا ہم وہی پہ اس کا یاس کر دیں گے دیکھیں فرینڈز یہ ہمارا پورا جال بن کے تیار ہو چکی ہے بیل یہ اب میں آپ کو پیچھے سے دکھاتی ہوں اس میں بھی پیچھے سے کچھ نہیں دکھائی دے گا یہ صرف چھوٹے دھاگے دکھتے ہیں اور یہ اوپر سے پورا بھڑ جاتا ہے یہ ہی اس کڑھائی کی خاصیت ہے چلیے فرینڈز میں آپ کو اب یہ جو اس میں لائننگ تھی وہ بنانا بتاتے ہوں یہ تو بہت ہی سیمپل ہے اسے سیمپل ہی ہم لائن پہ کریں گے یہ لائن بنانے کے لیے ہم دیکھیں فرینڈز میں نے یہ سیمپل ہی لیا نکالا اور ہو گیا بس ہم یہ پھر تھوڑی سی دور پہ کریں گے اور چھاں پہ ہم نے پہلے لیا تھا اس چھے تک ہم اسے کر لیں گے اور یہ ہمارے سیمپل سے یہ لائن بنا لیں گے دیکھیں فرینڈز آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ جائیں گے یہ کتنا سیمپل ہی طریقے سے یہ ہو گیا ہے ایسے ہی ہم یہ پوری لائن کمپلیٹ کریں گے میں لائن کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں فرینڈز یہ میں نے اتنا بنا لیا ہے اور یہ سیمپل طریقے سے یہ لائننگ یہ جو لائننگ ہے نا یہ بن کے کمپلیٹ ہو گئی ہے دیکھیں فرینڈز میں آپ کو یہ ڈیزائن دکھاتی ہوں یہ جو ہم نے گول والے تھے ہیں یہ بھی ہم ایسے ہی بنائیں گے یہ لائننگ ہم ایسے ہی بنائیں گے جب آپ بنانا شروع کریں گے یہ ساری جو بیل ہیں وہ ایسے ہی بنیں گے آپ ٹریکٹس کریں گے تو یہ آسانی سے بہت ہی آسانی طریقے سے یہ بن جائیں گے یہ آپ کو میں چادر کے پیچھ والا ڈیزائن دکھا رہی ہوں جو بہت ہی سندر ہے اور یہ بہت آسانی سے بن جائے گا چلیے فرینڈز اگر آپ کو میرے بتانے کا طریقہ اچھا لگا ہو اور آپ کو یہ سمجھ آیا ہو ہاں فرینڈز اگر آپ کو یہ سمجھ آئے تو آپ اسے دوبارہ دوبارہ دیکھیں سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر